تمہیں باتا ہے پری ترکی یورپ میں ہے اور میں بھی یورپ سے آئی ہوں عرصہ نے پلیٹ رکھ دی مطلب پریشے نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا مطلب یہ ہے کہ یورپ سے آئے ہیں افریقہ سے نہیں کچھا گوشت تو صرف افریقی کھا سکتے ہیں افق بھائی کا مطلب ہے کہ مچھلی پڑی ہے عرصہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بھوکھلا کر وضاحت کی ہاں پڑی ہے تمہارے پیچھے سرینہ ہوتل کے شیف دے کر گئے تھے نا وہ اپنے حصے کی بریانی لے کر وہاں سے چلی آئی مطلب تھا کہ خود پکالو مچھلی اگر چار ہزار آٹھ سو میٹر بلندی پر کوکپ خواجہ بھی بنائیں گی تو اس سے اچھی نہیں بنا سکتی سارا دن لگا کر میں نے ان کے لئے کھانا بنایا کیا تھا اگر جھوٹے مہیں تعریف کر دیتا افق اتنی بری تو نہیں تھی کہ اسے کچھا گوشت کہا جاتا اسے سچ مچ رونا آیا تھا ٹھیک ہے مسالے تیز بلکہ اچھے خاصے تیز اور گوشت ٹھیک سے گلہ نہ تھا بگر چپ کر کے کھاتے رہتے میرا دل رکھنے کو اتنی سٹریٹ فارمنٹریس کی کیا ضرورت تھی میں کوئی پورٹر تو نہیں ہوں جو کھانے پکاؤں ٹھیک ہے اب نہیں پکاؤں گی رات وہ اپنے خیمے سے باہر اسی پتھر پر بیٹھی اپنے جوگرز کے نیچے کریمپن سے برف پر لکیریں سی بنا رہی تھی گردن اس نے اٹھا رکھی تھی اور نگاہ اوپر سادمی کے چاند پر تھی جس کی چاندنے سے برو کا گلیشئر چمک اٹھا تھا راکہ پوشی پر چاند خاصا بڑا اور واضح دکھائی دیتا تھا شاید اسے بھی دھن سے ڈھکی اس حسین چوٹی سے عشق ہو گیا تھا اور وہ اس کو دیکھنے بہت قریب اتر آیا تھا دھفتاً اس نے افق کو اپنے خیمے سے نکلتے دیکھا تو چہرے کا رخ جھٹکے سے موڑ لیا چاند ثانیے بعد اسے کسی کی اپنے ساتھ پتھر پر بیٹھنے کی آہٹ محسوس ہوئی مجھے بھوک لگ رہی ہے بریانی پڑی ہو گی گلہ کھنکارتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھا گیا پریشے نے رخ قدریں مزید پھیر لیا یقین کرو بریانی بہت مزیدار بنی تھی اتنی لذیذ بریانی تو میں نے زندگی بھر نہیں کھائی یہ ممبئی کے شیف تو جھک مار رہے ہیں ان کو تو تم سے سیکھنا چاہیے وہ جوابن کچھ بولے بینا چہرے کا رخ اس کی جانب سے موڑے دائیں طرف سیدھی پتھروں کی دیوار کو دیکھتی رہی جس پر چاندی کا چھڑکا ہو گا تھا اچھا پلیز دیکھو ناراض تو مت ہو میں نے تعریف کی ہے پریشے نے گردن کھوما کر کہر آلود گہوں سے اسے دیکھا نہیں تم تو افریقہ سے نہیں آئے اور تم تو کچھا گوشت نہیں کھاتے اب کچھے گوشت کو میں پکا گوشت کہنے سے تو رہا ہاں خود تو اوپر چلے گئے تھے میں نے سارا دین اتنی مہنت سے بریانی تیار کی اور پھر اتنی دیر تمہارا اتنی پریشانی سے انتظار کیا اور تم کاش کر رہا کرم کی پری تم نے اتنی دیر گوشت گلانے پر لگائی ہوتی تو افاک اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اچھا پلیز رونا مت میں تو مزاک کر رہا تھا دیکھو تمہارے لیے اتنا گرم سلیپنگ بیک چھوڑ کر آیا ہوں تو نہ آتے کیوں نہ آتا مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا میں تمہارے لیے خود پکا کر مچھل لیا ہوں افاک نے پیکٹ اسے تھمایا پریشے نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تمہیں کیسے پتا میں نے بریانی نہیں کھائی لو وہ کوئی کھانے والی چیز تھی وہ ہنسا پریشے نے روحانسی ہو کر وہ پیکٹ زور سے اس کے کندھے پر مارا ویسے پری نشہ کہہ رہی تھی کہ تم سیف سے منگنی سے انکار نہیں کر سکتی تم واپس جا کر ایک کام کرنا سیف کو اپنی بنائی گئی بریانی کھلا دینا وہ خود ہی رشتہ توڑ جائے گا لکھ کر رکھ لو وہ ہنسے جا رہا تھا میری بریانی کے بارے میں تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گی اور رہا منگنی کا سوال تو وہ میں ویسے ہی ختم کر دوں گی وہ ہستے ہستے رک گیا اور خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا وہ کیوں مجھے ٹام کروز نے پروپوز کیا ہے وہ غصے سے کہہ کر تیزی سے اپنے خیمے میں چلی گئی ہفتہ تیرہ اگست دو ہزار پانچ خیمے کی گوٹیکس کی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر کتاب رکھے وہ مطالب ہیں منہمک تھے قدر فاصلے پر عرصہ اسی انداز میں بیٹھی کاغذوں کا پلندہ گولد میں رکھے تیز تیز کلم چلا رہی تھی خیمے کی کپڑے کی دیوار میں شفاف چکور چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر برف کے ذرات چکم گا رہے تھے تو پہر ہونے کے باوجود باہر اندھیرہ سا تھا بادل راکہ پوشی پر چھا چکے تھے موسم سخت خراب تھا برف کا طوفان خاصی دیر تک چنگھارتا رہا تھا اور اب برف باری ہو رہی تھی احمد نے بتایا تھا کہ بیس کم میں آج بارش ہو رہی تھی اور رات برفانی جھکڑ چلنے کے باعث بیس کم کا کچن ٹینٹ اڑ کر قریبی کلیشئر پر جا گی رہا تھا افق اپنے خیمے سے نکل کر دھند میں چلتے ہوئے ان کے خیمے میں داخل ہوا کیا ہو رہا ہے اس کے آنے سے خیمے کی خاموش فضاء میں ارتعاش پیدا ہوا پریشی نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جو نیچے میٹرس پچھا کر رکھ سیک کا تکیہ بنا کر نیم دراز ہو چکا تھا وہ پھر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی لائبریری میں بولا منع ہے صفحے پر نکہیں جمائے پریشی نے اطلاع دی میں اتنے خراب موسم میں پورے چھے قدم چل کر تمہارے خیمے میں آیا ہوں اور تم اتنی بے مروبت ہو عرصہ نے قدرے اکتا کر سر اٹھایا اور پھر بربراتی ہوئی کاغذ پر جھکی میں سوچ رہا ہوں اگلے سال بطور گائیڈ کسی ایکسپیڈیشن کے ساتھ ایوریسٹ جاؤں بندے کو اس فیلڈ میں کچھ کمانا بھی چاہیے انجینرنگ میں میرا دل نہیں لگتا وہ تم آس کا باس مجھے برداشت بھی اسی لئے کرتا ہے کہ میرے باپ کا دوست ہے افو افق بھائی کتنا بولتے ہیں آپ کوئی کام نہیں کرنے دیتے عرصہ نے جنجلا کر اپنے کاغذ سمیٹے اور بڑھ بڑھاتی ہوئی خیمے سے باہر نکل گی پریشنے کتاب پر سے نگاہیں ہٹا کر حیرت سے اسے جاتے دیکھا افق مسکرا دیا سکوٹ فشر سے معذرت کے ساتھ اس ایلٹیٹوڈ پر بندہ تھوڑا بہت چڑ چڑا تو ہو ہی جاتا ہے میں مائن نہیں کرتا ہاں تمہیں بات کر رہا تھا اگلے مارچ کی جب میں ایوریسٹ ایکسپٹیشن لیڈ کروں گا تم سن رہی ہو نا نہیں وہ کتاب پڑھتی رہے تو پھر سنو وہ بریانے پھر سے کھلاو نا زہر نہ کھلاو اس نے پڑھتے پڑھتے ایک تنزیہ نگاہ سامنے بیٹھے افق پر ڈالی تمہارے ہاتھ سے زہر بھی کھا لوں گا تم کھلاو تو کیا پاکستانی فلمیں بہت دیکھنے لگے ہو پشاور میں ایک پشتو فلم دیکھی تھی سمجھ میں تو نہیں آئی مگر اس کی ہیروین کنگفو بہت اچھا کرتی تھی کنگفو جیسے تمہیں پتا ہی نہیں کہ وہ ڈانس تھا بنو مت وہ پھر سے مطالعے میں منہمک ہو گئی وہ جھنجلا گیا یہ کتاب مجھ سے زیادہ اچھی ہے کیا ہاں بالکل اس نے سنجیدگی سے کہا پھر افق کے خفا تاثرات دیکھ کر ہستی خفا ہو گئے ہو کیا پریشی نے کتاب ایک طرف ڈالی پری وہ ایک دب سچ مچ اداس نظر آنے لگا مجھے آنے بہت یاد آ رہی ہیں تورک اپنی ماں کو آنے بولتے تھے مجھے بھی پاپا اور نیشہ لوگ بہت یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں پہاڑوں پر پیچھے رہ جانے والے لوگ کیوں اتنے یاد آتے ہیں افق اٹھ کر بیٹھ کیا دہار گہرا سلمائی آسمان نظر آ رہا تھا کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں کو پیمائی ترک کر دوں آنے کو یہ سب اچھا نہیں لگتا وہ کھڑکے پر گرتی جبتی برف کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے تین بھائی پہاڑوں میں ہلاک ہوئے تھے ان کے بعد میری ماں بہت اکیلی اور دکھی ہو گئی ہے وہ اکثر مجھے کہتی ہے افق پہاڑوں میں نہ جایا کرو میرے بیٹے پہاڑوں سے لوٹ کر نہیں آتے تب میں سوچتا ہوں کہ صرف آنے کے لیے یہ تمام کام ترک کر دوں آرام سے جواب کروں پور کشش تنخواہ ہاتھ میں ہو اور ماں باپ کے ساتھ رہوں تب میرا دل یہ سب چھوڑ دینے کو کچھاتا ہے کچھ دیر پہلے کی شوخی اور تازگی اب اس کے چہرے سے مفقود تھی تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہو یہ سب وہ پزمدگی سے مسکر آیا جنون ہے یہ پری ایڈکشن ہے پہاڑوں کی کو پہمائی چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے مجھے ہمالیا سے عشق ہے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بگ فائب سر کرنے کا ایوریسٹ کے ٹو چینجنگا لوٹسے اور ملا مکالو میں گھنٹو تصور کرتا تھا کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میں ان سب کو سر کرلوں گا وہ لمحہ جب تمام خواب پورے ہو جائیں گے پر جب دو سال پہلے میں نے کیٹو کی چھوٹی پر قدم رکھا تو جانتی ہو کیا ہوگا میرے خواب اچانک ہی خالی ہو گئے سارے خواب خواہشات سب ختم ہو گیا ہر خواب پورا نہیں ہونا چاہیے بری ورنہ زندگی میں ایک عجب خالی پندر آتا ہے کچھ ادھورہ بھی رہنا چاہیے میری ایک آخری آرزو ہے دنیا کے حسین ترین پہاڑ پر کھڑے ہو کر کنکوڈیا اور بلتوروں کی چھوٹیاں دیکھنے کی پھر میں کبھی ان پہاڑوں میں نہیں آوں گا اگر یہ آرزو تشنا رہ گی پھر بھی وہ دھیرے سے مسکر آیا ہاں پھر بھی کیونکہ جس کی جستجو تھی وہ مل گئی ہے پریشے کا دل دور سے دھڑتا میں نے سن رکھا تھا کہ ہمالیا اور کراکروم کے پہاڑوں پر اپریاں اترتی ہیں وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا میں نانگا پربت بیس کیم کے ٹریک میں بیال کیم سے بیال کیم سے فیرے میڈوز تک کا سفر بہت یاد کرتے تھے کیونکہ ان دو جگہوں کے درمیان شام ڈھلے پریان مدھم بھرے گیت گاتی ہیں اور اڑتی پھرتی ہیں تمہیں ان کو دیکھنے کے عرضو تھی ہے نا اس نے فکرہ مکمل کیا شہد رنگ آنکھوں میں حیرت در آئی تمہیں کیسے پتا پریشے نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دی اور کتاب اٹھا لی جس کی جستجو کی جائے اسے اعزل سے علم ہوتا ہے بے وکوف کو پیما کھوجنے والا تو دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے مگر جنہیں کھوجا جاتا ہے نا وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمعے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنا مطلوبہ صفحہ پلٹتے ہوئے وہ کتاب پر سر جھکائے کہہ رہی تھی ایک دل نشی مسکراہت اس کے لبوں پر بکھری تھی کتنی دیر تک تو وہ کچھ نہ کہہ سکا بہت کچھ کہہ کر بھی وہ کچھ نہ کہہ سکا تھا اور پریشے نے دو فکروں میں دشتیں آرزو سمیٹ کر رکھ دیا تھا پھر وہ جیسے کھل کر مسکرا دیا یہاں سے جا کر تمہارے فادر کے پاس چلیں گے ٹھیک اس کی جھکی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا اس کے سامنے بیٹا شخص بہت کچھ کہہ گیا تھا مگر تین لفظ جذبوں کی شدد کوئی اظہار کوئی اعتراف نہیں کرتا تھا پریشے نے پلکیں اٹھا کر قدیم یونانی دیو مالا کے اس کردار کو دیکھا جو جانے اس کی قسمت میں لکھا بھی تھا یا نہیں یہاں سے جا کر تمہیں یقین ہے ہم یہاں سے زندہ واپس جائیں گے وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر لبوں سے یہی پسلا افق نے شانے اچکا دیئے راکہ پوشی بہت خوبصورت ہے اور جو خوبصورت ہوتے ہیں ان سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں ہوتا مگر میں مرنا نہیں چاہتی اب زندہ رہنے کو دل کرتا ہے افق زندگی اب بہت حسین لگتی ہے وہ کہیں کھوسی گئی افق اٹھا کر اس کے قریب آیا تم فکر کیوں کرتی ہو پری تم اکیلی نہیں ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ پری نے ممنونی گاہوں سے اسے دیکھا میں تین ہفتے پہلے تک تمہیں جانتی بھی نہیں تھی اور اب یوں لگتا ہے کہ جیسے تم سے بڑھ کر اپنا اور کوئی نہیں ہے جانے کیوں اب یقین سا ہے اگر میں گری تو تم مجھے تھام لوگے افق نے بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور اگر میں گرا تو تو تم بھی ہنادے کی طرح مجھے چھوڑ جاؤ گی وہ سناٹے میں رہ گئی وہ اس پال اتنا اجنبی اور سرد مہر لگا تھا کہ وہ چند لہوں تک تو کچھ کہی نہیں سکی پھر افق اس کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے خیمے سے نکل گیا مگر وہ اسی طرح اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں تھوڑی در قبلوں بیٹھا تھا کھیڑکی پر برف ابھی تک گر رہی تھی موسیقی